پاکستان کے دس امیر تین شخص اور ان کی نیٹ ورث نمبر ٹین پر آتے ہیں تاریک سہگل مجموعی مالیت زیرو شارعہ نو بلین ڈالر ہے امدنی کا ذریعہ کوہ نور میپل گروپ سہگل موٹرز سجیل موٹرز کوہ نور ٹیکسٹائل میلز اینڈ پاور کمپنی کے جو مالک ہیں نمبر نائن پر جو آتے ہیں وہ ہے رفیق محمد حبیب مجموعی مالیت زیرو شارعہ پچانویں بلین ڈالر ہے ذراعہ امدنین کا ہے حبیب بینک لیمٹیڈ کے مالک ہیں یہ بھی میٹرو بینک کے مالک حبیب یونیویسٹی انڈس موٹرز کمپنی کے یہ مالک ہیں نمبر ایڈ پر جو آتے ہیں وہ ہے ناصر شون ہے ناصر شون کے مجموعی مالیت ایک بلین ڈالر ہے امدنی کا ذریعہ اس کی شون پراپٹیز ہے ناصر شون اپنے بائی طاہر شون کے ساتھ مل کر شون پراپٹیز کے مالک بنے تھے انیسو قطر میں قائم ہونے والی کمپنی کو زبردست کامیہ بھی ملی جب اس نے اپنے یو اے ای کے ریل سٹیٹ پروجیکٹس کا آگاز کیا دوستو نمبر ساتھ پر جو آتے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں جن کو تو آپ جانتے ہیں ان کی مجموعی مالیت ایک شارعہ چار بلین ڈالر ہے ذراعہ امدنین کا شریف گروپ اتفاق سٹیل مل اور رائے ریل سٹیٹ مل سابقہ وزیراعظم نواز شریف کا شمار بھی پاکستان کے دس ہمیر ترین افراد میں ہوتا ہے وہ پاکستان کے معروف اسٹیل پروڈیوسر اتفاق اسٹیل کے ڈریکٹر ہیں لیکن شریف خاندن خوراک چینی اور ٹرانسپورٹیشن کی سنتوں میں بھی سرمایہ کاری کرتا ہے دوستو نمبر سکس پر جو آتے ہیں وہ ہیں ملک ریاسہ ہے مجموعی مالیت ان کی ایک شارعہ پانچ بلین ڈالر ہے ذراعہ امدنین کا بحریہ ٹون ہے یہ ایک پاکستان ایڈیا سٹیلٹ ٹائکون ملک ریاس بحریہ گروپ کے ڈریکٹر ہیں ایک ناکام ٹھیکے دار کے ہاں پیدا ہوئے اپنی کمپنی میں اتار چرہہوں کی وجہ سے ملک ریاس میٹرک کے بعد اپنی تلیمہ سرکرنے سے قاصر رہے انہوں نے میٹرک کے بعد ملٹری انجنئرنگ سروس میں بطور کلرک کام کرنا شروع کیا تھا اور پانچوے نمبر پہ ہیں آصف علی ای زرداری ان کے مجموعی مالیت ایک شاری آٹھ بلین ڈالر ہے امدنین کا ذریعہ متنوز ریعہ ذرائط اور ریال سٹیٹ ہے آصف علی ای زرداری ایک شاری آٹھ بلین ڈالر کے پاکستانی سیاستدان ہیں وہ پاکستان کے دس امیر تری افراد میں سے ایک ہیں اس سے قبل دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پاکستان کے یار میں صدر رہے اور اب پاکستان پپل پارٹی کے شریک چیئرمن ہیں نمبر چار پر جو آتے ہیں وہ ہے صدر الدین حشوانی ان کے مجموعی مالیت تین شاری چال بلین ڈالر ہے امدنی کا ذریعہ مریت ہوتل ہے پرل کانٹی نینٹل ہوتل اور رین پٹرولیم جناب صدر الدین حشوانی نے انیس سو ساٹھ میں کارٹن کی تجارہ شروع کی اور آج ان کا سنتی گروپ ملک کے سب سے بڑے پورٹ فولیو گروپس میں سے ایک ہیں جیسا کہ ریل سٹیٹ، آئل اینڈ گیس، ہاسپیٹلٹی، آئی ٹی، سیر مارکس، اینڈ فارماسوٹیکلز میں مطنوع ہیں نمبر تین پر جو آتے ہیں شخص وہ ہے سار انور پرویسا مجموعی مالیت ان کے بھی چار شار یہ چھے بلین ڈالر ہے امدنی کا ذریعہ بیسٹ وے گروپ یو بی ایل کے یہ مالک ایسا انور پرویس پاکستان کے دس امیر ترین آدمیوں میں سے شامل ہو گئے ہیں ان کی زندگی کی کہانی بہت سے دوسرے کامیاب لوگوں کی طرح محنت اور خلوص کے سال لکھی گئی ہے وہ اپنی کامیابی کو ایک فیصد موقع نرین میں فیصد نظم و زبط اور دیانداری سے منصوب کرتے ہیں نمبر دو پر جو پاکستان کے میر ترین شخص ہیں وہ ہے میاں محمد منشاہ مجموعی مالیت دو شارع سات بلین ڈالر ہے امدنی کا ذریعہ ان کا یہ نشاد گروپ کے مالک ہیں ایم سی بی بینک لیمٹیڈ کے بھی یہ مالک ہیں آدم جی گروپ بھی ان کا ہے نشاد چونیا گروپ بھی ان کا ہے ڈی جی خان سیمٹ بھی کے بھی یہ مالک ہیں نمبر ون پر جو آتے ہیں پاکستان کے میر ترین شخص یہ شاہد خان صاحب ہیں یہ بے بوچھوں والے بھائی صاحب ہیں کیا بات ہے ان کی ان کی امدنی کا ذریعہ فلیکس این جیٹ جیک وار فیل ہوم ایف سی سی آل الیٹ ریسلنگ کے یہ مالک ہیں